اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ جانا چاہیں گے پانچ باتیں دین اسلام کی جڑ اور فرض ہیں پہلا ایمان لانا دوسرا نماز پڑھنا تیسرا رمجان شریف کے روزے رکھنا چوتھا حج کرنا اور پانچ بات جکہ دینا ان کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت مجرم ہیں اور سزا کا مطابق ہے اللہ و رسول نے نماز پڑھنے کی بہت ہی طاقت فرمائی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت پر پانچ وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے بس جو کوئی پانچ وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہیں گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزک کی آگ حرام کر دیں گے ماشاءاللہ اللہ کے شان کا کیا کہنا آپ بھی پانچ وقت کے نماز کے پابندی ضرور کیجئے اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں دوزک کی آگ سے دور کیجئے بے شک نماز دن کا ستن ہے جس نے نماز کو اچھی طرح سے پڑھا اس نے دن کو قائم رکھا اور جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دن کو گرا دیا اور اپنا دن برباد کر دیا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر انہیں اتنی نعمت دیں گے کہ وہ جنت کے باغوں کے فول کی طرح جگمگائیں گے اس لئے آپ بھی سبھی دن کو قائم رکھئے اور نماز اور روزے کی پابندی کیجئے اور اپنے خاص کر کر اپنے بچوں کو بھی دن کی تعلیم ضرور دینا اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی دن کی تعلیم دے اور نماز پڑھنے کی ہدایت دے آمین سمہ آمین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ملتے رہیں گے ایسے ہی نئے نئے ویڈیوز کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہو تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائے کیجئے اور لائک کومنٹ اور فالو ضرور کرنا اللہ حافظ